ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم کوکپارو کی نردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا سے مزید دس امواز چار سو ساٹھ کیسز ریپورٹ مجموعی امواز کی تعداد اٹھائیس ہزار چھ سو ارتیس ہو گئی ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ ایک ہزار چواریس زیر علاج مریضوں کی حالت تشفیشناک متحدہ پوزیشن کا پارلیمنٹ میں منظور کردہ قوانین کو چیلنج کرنے کا اعلان جہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس میں تمام روایت کو پیرو تلے رون دیا سپیکر قوم اسمبلی اصد کیسر نے ہماری ایک بات بھی نہیں مانی کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے اہم خبر پاکستانی برامدات میں امسال جنوری سے ستمبر تک 32 فیصد اضافہ ہوا کینیڈین اگرماز سے پاکستانی طلبہ کے لیے سٹوڈن ویزا کی آسان پرہمی ہو سکے گی Design کانات دوس ... مدر شرہ سوڈن کینیڈین اگرماز اور ٹھوڈن کیرمز کی سوڈن کینیڈین پرہمی ہو سکر کینیڈین سوڈن کیابحہ کینیڈین کیم دور خبروں کیمی پورین LIN مزید معلومات کے لیے وزید کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ انسی او سی کا کہنا تھا کہ ملک میں چاپیس گھنٹوں کے دوران اکتالیس ہزار ایک سو اکتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار سو ساٹھ افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں مزید دس اموات اور چار سو ساٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار چاری کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چاپیس گھنٹے میں کرونا کے مزید دس مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار چھے سو اٹھے سو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ ملک میں چاپیس گھنٹوں کے دوران اکتالیس ہزار ایک سو اکتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے چار سو سات افرات میں کرونا کی تزدیق ہوئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ ایک ہزار چوالیس زیر علاج مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ اسی ہزار آٹھ سو بائس تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ تہتر ہزار پانس سو اکسٹ پنجاب میں چار لاکھ ویالیس ہزار ایک سو باسٹ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اناسی ہزار تین سو چالیس اور بلوچستان میں تیتیس ہزار چار سو بائس ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار چار سو چھے گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو چار اور آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار پانس سو اکس کیسز سامنے آ چکے ہیں خیال رہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سیٹر نے کرونا سے مطالق پابندیوں پر نظر ثانی کی اور کوویڈ نائنٹین کی شرح کو مدد نظر رکھتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا جبکہ بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کی ویکسینیشن پندرہ سے ستائیس نومبر تک روک دی ہے تحریکی لبیگ پاکستان کے سربراہ حافظ محمد ساتھ رزوی کو رہا کر دیا گیا رپورٹ کے مطابق تحریک لبیگ پاکستان کے سربراہ حافظ محمد ساتھ حسین رزوی کو صوبائی دار الحکومت لاہور کی کوٹ لکپت جیل سے رہا کیا گیا ترجمان ٹی ایل پی کا کہنا ہے کہ ساتھ رزوی کو 11 اپریل کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا کارکنان کی بہت بڑی تعداد جامع مسجد رحمت العالمین پہنچ گئی کارکنان اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے بیتاف ہیں تاہم 19 اکتوبر کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معقے پر نکالے گئے جلوس کو ٹی ایل پی نے حافظ ساتھ رزوی کی رہائی کے لیے احتجاجی دھرنے کی شکل دے دی تھی بعد ازہ تین روز طرف لاہور میں یتیم خانہ چوک پر مسجد رحمت العالمین کے سامنے دھرنہ دینے کے بعد ٹی ایل پی نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا گزشتہ ماہ حکومت اور تحریک لبیق پاکستان کے درمیان مہائدہ تیپ آیا تھا جس میں تیپ آیا گیا تھا کہ ٹی ایل پی لانگ مارچ اور پور تشہدت مظاہروں کو چھوڑ کر ملکی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آسات ہوگی مذاکرات میں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی علی محمد خان ممتاز عالم دین مفتی منیبر رحمان سمیت دیگر علماء کرام شریف تھے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد وفاقی کابینہ کی طرف سے تحریک لبیق پاکستان کو کل ادم تنظیم کی فہرے سے نکال دیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے مشترک اجلاس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں مشترک اجلاس میں حکومت کی جیت نہیں ہوئی حکومت کو شکست ہوئی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر بلاول بھٹو زرداری اور مولانا اسد محمود کے حامرہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ آج پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تمام روایت کو پیروں تلے رون دیا ہم نے کہا کہ قواعد پر عمل کیا جائے اسپیکر قومی اسیمڈی اسد قیسر نے ہماری ایک بات بھی نہیں مانی مہبلاول بھٹو اور اسد محمود نے اسپیکر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات نہ مانی اجلاس میں ہماری تعدہ دو سو سے اوپر تھی حکومتی لوگوں کے ووٹ زیادہ گنے گئے اسپیکر سے بار بار درست ووٹنگ کرانے کا کہا ای وی ایم کو ایول ورچول مشین کہتا ہوں ای وی ایم ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے الیکشن ترمیمی بل سمجھے دیگر بلوں کو عدالت میں چالنج کریں گے مجورٹی چاہیے ہوتی ہے دو سو بائیس کی ان کے پاس دو سو بارہ بھی نہیں تھے اور اس ووٹ کاؤنٹ کو ڈسٹورٹ کیا گیا اور ہم نے بار بار سپیکر صاحب سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے آپ ڈیویجن کروائیں یہ ووٹنگ جو کاؤنٹ ہو رہا ہے ووٹ کاؤنٹ یہ غلط ہے ان کے ممبرز اتنے موجود نہیں ہیں لیکن دو سو اکیس ووٹ پہ وہ ترے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی انڈر رول ٹین جوائنٹ سیشن کے حوالے سے دو سو بائیس ہونا زوری تھا اور ہم نے آئین اور قانون کے حوالے بھی دیئے لیکن سپیکر نے ایک بات ہماری نہیں مانی اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے مشترکہ اجلاس کے اپنے قواعد ہوتے ہیں مشترکہ اجلاس میں حکومت کی جیت نہیں ہوئی حکومت کو شکست ہوئی ہے جوائنٹ سیشن میں قانون سازی کے لیے دو سو بائیس حکومتی آرکین کا ہونا ضروری ہے حکومت کے نمبر پورے نہیں تھے جے یو آئی کے مولانا اسعد محمود نے کہا کہ دھاندی کے ذریعے بل پاس کیے گئے تمام قانون سازی جبرن کی گئی حکومت کا کوئی اتحادی ان کے حق میں کھڑا نہیں ہوا ایسے ماحول میں کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ عام انتخابہ صاف اور شفاف ہوں گے کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشنر امیر خورم راتھور کا کہنا ہے کہ کینیڈا بھیجوائی گئی پاکستانی برامدات میں امسال 32 فیصد اضافہ ہوا مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشنر امیر خورم راتھور کا کہنا ہے کہ کینیڈا بھیجوائی گئی پاکستانی برامدات میں ام سال بتیس فیصد اضافہ ہوا پہلے نو ماہ میں تین سو تیرہ میلین ڈالر کی برامدات کی گئی تفصیلات کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن کینیڈا اور کنسلیٹ آف پاکستان ٹرونٹو کے زیر احتمام کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونیٹی کے لیے مہانہ ای کچہری کا انعقاد کیا گیا کینیڈا میں پاکستان کے قائم مقام ہائی کمیشنر امیر خورم راتھور نے بتایا کہ کینیڈا بھیجوائی گئی پاکستانی برامدات میں ام سال جنوری سے ستمبر تک بتیس فیصد اضافہ ہوا امیر خورم راتھور کا کہنا تھا کہ پہلے نو ماہ پاکستان سے کینیڈا کو تین سو تیرہ میلین ڈالر کی برامدات کی گئی جبکہ گزشتہ سال پاکستانی برامدات کا حجم دو سو سنتیس میلین امریکی ڈالر تھا پاکستانی ہائی کمیشنر نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو انتخابی عمل میں شریک کرنے کی قانون سازی ہوگی بر انہیں ملک پاکستانی انتخابات میں اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے شرکا نے بتایا کہ کینیڈین اقدامات سے پاکستانی طلبہ کے لیے سٹوڈنٹ ویزا کی آسان فرہمی ہو سکے گی پاکستانی کمیونیٹی کے نے منقضہ مہانہ ای کا چہری میں عوامی کانسلر خدمات کی بروقت فرہمی سے متعلق سوالات کے جوابات دیئے گئے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنہ سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سانہ کادیب کاؤک پارو کی نردیز الفکار سو با شکیل ٹی وی پاکستان